السلام علیکم دوستو آج میں ڈراما سیریل سلم کی نیکسٹ اپیسوڈ لے کے آیا ہوں اس کا ریویو بہت ہی زبردست اور دلچسپ ہونے والا ہے دوستو تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈراما سیریل سلم کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اشاہ اور شاویز تو جیل میں بند ہو چکے ہیں پتہ نہیں کس جرم میں اور اشاہ کی وہ لحاظ سلم نے اس کے خلاف بیان دیا اور اشاہ کی کردار پر انتہائی پرے الزامات لگائے گئے جو کہ ناس سننے کے برابر تھے جس کے بعد جج نے اشاہ اور شاویز کو وہیں پر ہی فوراں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور اب دونوں چیل میں ہی اور کوئی بھی وکیل اشاہ اور شاویز کا جو کیسے وہ لینے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے اور ہر وکیل جو ہے ان کو جواب دیتے ہیں کیونکہ جرار کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی بھی آدمی کی اور کسی بھی وکیل کی جرت نہیں ہے تو اور وہ صرف شاویز میں ہی تھی تو دوسری جانب شاویز کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب اس کا بیٹا کس طرح جیل سے بہار نکلے گا اور دوسری جانب اسرار بھی آشاویز کی ماں کو بہت زیادہ بلک میل کر رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اسرار کر کے اسے واپس لے لے ورنہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل ہی میں سڑتا رہے گا اور ہم اسے جیل میں ہی آپ کو تو پتا ہے ہم اسے مروا ڈالیں گے اور پھر شاویز کو کہتے ہیں کہ تم یہ کیس واپس لے لو لیکن شاویز نہیں مانتا اپنی زد پر ڈٹا رہتا ہے اور پھر شاویز کی ماں کہتی ہے کہ پھر تمہارا کیس کون لڑے گا اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو اور اس کیس کو جیتے ہیں کہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پھر شاویز اس کی دماغ میں فورا اپنی ماں کا خیال آتا ہے کیونکہ شاویز کی ماں بھی ایک بہت اچھی وکیل رہی ہے اپنے دور زمانے میں تو اپنی ماضی میں اور پھر شاویز اس کے بعد کے بعد قتل کے بعد شاویز کی ماں نے وقالت چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے انصاف نہیں لے سکی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف کہاں لے پائے گی تو اسی وجہ سے تو شاویز انہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ میرا کیس لڑیں اور اس کیس کو جیتیں کسی بھی حالت میں کیا بھی کر کے یہ کیس جیت جائیں اور پھر شاویز کی ماں اپنے بیٹے کا کیس اپنے دل سے اتنا ڈرے گی اور اتنی محنت کرے گی کہ شاویز کی ماں یہ جان جائے گی اور اشیاء اور شاویز سے واپس آ جائیں گی اور جیل سے واپس آ جائیں گے تو دوسری جانب پھر جلال بھی مجرم ثابت ہو جائے گا اور اسرار کو شاید عمر قید ہو جائے ہم سب کو بھی یہی لگتا ہے تو دوسری جانب جلال کی بہن منال کو بھی اب یہ دل میں کھٹک رہا ہے کیونکہ منال کو اچھا خاصا ٹارچر کیا گیا تھا اور تو ہر باز کی طرف سے اور پھر وہ عربان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے مارنے کا تو منصوبہ بنا ہی لیا ہے لیکن میں تم سے ابھی معافی مانگتی ہوں اور دو مردوں کی انتقام نے تم نے دو عورتوں کو پیس کر رکھ دیا ہے تم دو عورتوں کی زندگی تباہ کر چکے اور اگر تم ہی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے نصب میں تو تم بھی مجھے قتل کر دو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹراما سیرز ظلم کا جو اپیسوڈ کا ریویو میں نے کیا ہے وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا دوستو تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فہد ریویوز کو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور پلس میں یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیوز ہوں فہد ریویوز کی تو آپ کو فورا ہنی وہاں پہ مل جائے تو ملتے ہیں کسی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ